آج سے کچھ سالوں پہلے کی بات ہے میں نے چھٹی جانا تھا میں نے اپنی ٹکٹ بک کرائی اور میں چھٹی کے لیے تیار ہو گیا اور مجھے یاد ہے کہ چھٹی کے جانے کے مطلب فلائیڈ کی کچھ دنوں پہلے مجھے نوٹفکیشن آتا ہے ایمیل آتا ہے اور لکھا ہوتا ہے کہ آپ اپنی پسٹ کلاس میں ٹکٹ جو ہے وہ اپگریٹ کرا لیں اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ یار پسٹ کلاس میں سفر کرنا چاہیے اور میں نے پسٹ کلاس میں ٹکٹ اپڈیٹ کرا دی لیکن وہ میری سب سے بڑی گلتی تھی ہوا کچھ ایسے کہ میں جب گیا تو سب سے پہلے ہم لوگوں کو بٹھایا گیا اور جو بندہ گزرائے نا یار وہ دیکھ کے گزرائے کہ یار اس کو کس نے پسٹ کلاس میں بٹھا دی جائے چلو کوئی مسئلہ نہیں سارے گزر گئے اور پھر جب مطلب چار پانچ ساڑھے چار گنٹے کی فلائٹ تھی وہ گزری اور اترنے کا ٹائم آیا اور پھر اتنی بری قسمت تھی میری کہ انہوں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کیا فرنٹ سے ساروں نے اترنا تھا د دروازہ کھولنے کی کوشش کیا دروازہ ہی نہ کھولے بڑی ٹرائی کرنے کے بعد دروازہ نہیں کھولا انہوں نے کہا جی ہم نے آپ لوگوں کو پہلے اترنا تو آپ یہ کام کرے اپنا سمان اٹھائیں اور اینڈ پہ چلیں کیونکہ ہم لوگ اینڈ والے دروازے سے جو لاسٹ ڈور ہے اس سے ہم لوگ اگزیٹ کریں گے تو پہلے تو مجھے بڑی شرم آئی کہ یار ساروں کی بیچ سے گزر کے جانا یہ تو بہت مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں تو لیکن پھر حمد لی بیگ اٹھایا وہ جو ہینڈ کیری ہوتا ہے لے کے ہم لوگ آخر پہ چلے گئے جانے کے بعد دروازہ تو کھل گیا لیکن سیڈی نہیں آئی تھی بیس منٹ ویٹ کیا بیس منٹ ویٹ کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے کہا بھائی سیڈی تو پھر فرنٹ پہ لگ گئی ہے اور پھر ہم لوگوں کو فرنٹ پہ جانا پڑا مطلب انہوں نے کہا کہ آپ فرنٹ پہ جائیں میں نے تو کہا بھائی میں پوری زندگی ادھر گزار لوں گا لیکن اب میں فرنٹ پہ نہیں جاؤں گا میرے سے اور بیستی جو ہے نا وہ نہیں ہوتی کہ سہاروں کی بیچ سے پھر نکل کے جاؤ فرسٹ کلاس لیا ہے کوئی بھائی تو میں نے ان کو بولا میں نے تو نہیں جانا انہوں نے پھر کیا سہاروں کو اتار سہاروں کو اتارنے کے بعد پھر میں اینڈ پہ جو ہے نا اترا اور میں نے بھائی سبق سمال لیا کہ بھائی فرسٹ کلاس جو ہے نا ہمارے بس کی بات نہیں ہے تو ہم اکانومی میں ہی اچھے رکھتے ہیں